السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور امید ہے کہ اب تک انٹرنیٹ کی سروس بہار ہو چکی ہوگی آپ کے علاقے میں تو اسی وجہ سے اسی بات کو بدے نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچ ہے کہ میں اپنی روٹین کی ہی ویڈیو بنا ہوں تو آج ٹاپک آپ لوگوں نے تھم لیل سے دیکھ لیا ہوگا میں بات کرنے والی ہوں دیلی روٹین والی آنٹی جو ہیں سوری آنٹی نہیں آپ بھی جو ہیں میں ان کے لیے بات کرنے والی ہوں انہوں نے اپنے چینل پہ جو ایک لاسٹ ویڈیو اپلوٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے اپنے ہزبن کو جو ہے وہ کلر لگایا ہے بالوں کو ڈائی کیا انہوں نے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ جو ہیں سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوئے اور جو ہماری آرڈینس ہے اور جو ان کی بھی آرڈینس ہے ان سب نے بھی سوالات کی ہیں اور جن کے جواب انہیں دینے چاہیے ہیں کیونکہ واقعی میں یہ کہتی تھی کہ جو میرے ہزبن ہے جو میرا شوہر ہے اس قدر مدلہ اس کی طبیت خراب ہے وہ ویڈیو میں آنے کے قابل نہیں اور ابھی اتنا مدلہ دن ہو گئے ہیں بار بار ان کو کیمرے کے سامنے لائے رہی ہیں تو بلکل ٹھیک ایک کسی نے لکھا ہوئے دل جیت کور ہے ان کا نام اور انہوں نے کمنٹ کیا ہوئے ان کی ویڈیو پر کے پہلے تو کہتی تھی کہ اس کی دماغ کی حالت بہت خراب ہے ویڈیو میں نہیں لاسکتی اب ایک دم سے ٹھیک ہو گئے ہیں مطلب کتنی فریب کرتی ہیں یہ عورت تو دل جیت کور وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے حیزبن کی دماغ کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اسی وجہ سے آپ انہیں کیمرے کے سامنے نہیں لاتی تھی آپ نے تقریبا ڈیڑھ دو سال تک ایسی ہی ولوگنگ کی ہے اب ایک دم سے وہ اتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں ہر روز ویڈیو میں لا رہے ہیں انہیں ان کے آبال جو ہیں وہ کلر کر رہے ہیں ایک اور کمنٹ آیا ہوا تھا سوئی چینہ کا تو وہ بھی مجھے کافی زیادہ جو ہے ٹھیک ان کا سوال لگے کہ آپ کے جیت نے جو ہے نا آپ کے پیسوں سے اپنا گھر مکمل کر لیے کمپلیٹ کر لیے لیکن آپ کا جو گھر ہے وہ بیچ میں ہی چھوٹا ہوئے آپ اس سے پہلے کمپلیٹ کریں تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے وہ رشتدار جنہیں آپ بہت زیادہ اپنا کہتی ہیں ان رشتوں کی خاضر جو ہے آپ نے میرے خیال سے بھائی بہنوں کو بھی چھوڑا ہوئے جیسا کہ آپ نے خود بھی ویڈیو میں یہ چیز قبول کی ہوئی ہے کہ کوئی ہمارا پناہ نہیں ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا یہ مطلب اس طرح کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں اور آپ نے چھوڑا ہوا ان لوگوں کی وجہ سے اور مطلب جو اپنا گھر بنوا کے اپنا گھر کمپلیٹ کر کے اور بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پھر اسی گھر میں پھینک دیا گیا ہے جہاں سے آپ اٹھی تھی جہاں سے آپ آگے بڑھی تھی پھر سے اسی گھر میں آپ کو دوبارہ لاکر کے بٹھا دیا گیا ہے تو میرے خیال سے آپ بلکل ٹھیک کہتی تھی کہ کوئی اپنا نہیں ہے لیکن جن لوگوں کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنا کوئی نہیں ہے لیکن وہ لوگ بھی آپ کے اپنے نہیں ہوئے جن لوگوں کی وجہ سے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی نا وہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہوئے ہیں پھر اینڈ پہ اور ایک اور بات کہ آپ کے ایک ہی دو سوٹ دیکھ دیکھ کے نا لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں تو اسی وجہ سے ایک کمنٹ آیا ہوئے ہے کہ باہ جی اب نیا جوڑا سلوال تو یہ سارے کمنٹ بھی آپ ریڈ کیا کریں اور ایک میں نے اور کمنٹ بھی دیکھا جو مجھے بڑا مزے کا لگا مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے نا جن کا نام ابو ذرعوان ہے تو بڑا معصوم بندہ ہوگا کیونکہ اس نے کمنٹ ہی ایسا لکھا ہوا تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ سکندر بھائی سے نراز ہیں کیا تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہیں نراز ہے سکندر بھائی سے ملکہ جو یہ آنٹی ہیں آپی ہیں یہ نراز ہیں یا نہیں نراز لیکن بارال یہ بنائی ہیں تو اس سکندر بھائی میرے خیال سے تو ان سے بہت زیادہ نراز ہوں گے کیونکہ ویڈیو میں انہوں نے ان کی بہت زیادہ بیزتی ایک طرح سے کی ہے اور پھر بعد میں خود اسی ٹائپ کی ویڈیوز بنائی ہیں جس ٹائپ کی ویڈیو سے یہ سارے خاندان کو ساری برادری کو خود روکتی آئی ہیں اور بعد میں خود وہی کام کی ہیں اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گی ان کی ایک اور ویڈیو کی حفالے سے جس کا انہوں نے ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ ہزبند کو دماغ کا دورہ پڑا اور پتنی تھم نیل پہ بھی انہوں نے کوئی ان کے ہاتھ میں دنڈا شنڈا پکڑایا ہوا تو اور اس طرح کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور پوری ویڈیو میں مطلب اپنے دن کی روٹین دکھانے کے بعد شام کے ٹائم پہ یہ کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے تفصیل بتائی تھی کہ کل شام کو جو ہے میرے ہزبند کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے دماغ کا دورہ پڑا تھا اور انہوں نے ایک بڑا سا دنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا اور ہم لوگ ان سے ڈر رہے تھے وہ ہم سے ڈر رہے تھے وہ اپنی جگہ پریشان اور یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس طرح کی سٹوری سنائی تھی تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ان کی دماغی حالت انکل کی اگر اس طرح کی ہے تو وہ تھم نیل پھر کس طرح سے انہوں نے بنوایا تھا آپ کے ساتھ اور تھم نیل بنواتے ہوئے جب پھر انہیں ڈنڈا ہاتھ میں دیا گیا تو پھر وہ کیوں نہیں ڈنڈا دیکھ کے گھبر آئے اور پھر آپ کو بھی ڈر نہیں لگا کہ ہم انہیں ہاتھ میں ڈنڈا دے رہے ہیں یہ نو پھر یہ ڈنڈا ہمارے ہی سر پر پڑ جائیں اور آج کل آپ ہر ویڈیو میں تھم نیل میں اپنے اسپنٹ کو لاتی ہیں اور ہر ویڈیو میں آپ کی یہی ایک بات ہوتی ہے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو پھر بھی بہتر ہو گئے ہیں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ان کی طبیت خراب ہوتی تھی ویڈیو میں بھی پھر آپ انہیں لا رہی ہیں آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں آپ مطلب ہم سب کو کیا بتانا چاہتی ہیں جس طرح سے آپ نے ولاغنگ شروع کی تھی یہ آپ کا کانٹینٹ نہیں ہے آپ اپنے ہزمن کو دکھاتی ہیں انہیں بیمار آپ ہر ویڈیو میں بتاتی ہیں آپ ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہیں کہ آپ کے ہزمن کا دماغی توازن درست نہیں ہے حالانکہ جب آپ نے ولاغنگ شروع کی تھی آپ نے شروع میں ہی بتا دیا تھا اور سب کو پتا ہے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور کبھی کبھی ان کو دھورے وغیرہ پڑتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ اتنی زیادہ اسی بات کو لے کر بات کریں اور پھر لوگوں کی ہمدردیاں ہیں اسی طرح کے کام آپ شروع کر دیں جس طرح کے آپ کے جو جلہ آرائیں کے اور بھی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی سب اسی طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ بھی پھر اسی طرح کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں ہم تو آپ کی ویڈیوز کے فین ہوتے تھے ہم تو آپ کی ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہوتے تھے لیکن آپ کے پاس تو کوئی کنٹنٹ ہی نہیں دکھانے کے لئے آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں رہ ہی نہیں گئے کچھ آپ کے پاس بھی کیونکہ آپ ایک ویڈیو میں کچھ اور بات کرتی ہیں دوسری ویڈیو میں اس کے بلکل برقص کچھ اور بات کرتی ہیں ایک ویڈیو میں کوئی اور اسٹوری ہوتی ہے دوسری میں کوئی اور اسٹوری ہوتی ہے آپ پچھلی ویڈیو میں کہتی ہیں کہ میرے ہزمین کی دماغی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور اسی وجہ سے میں انہیں کیمرے کے سامنے نہیں لاسکتی اور اگلی ویڈیو میں آپ جو ہے انہیں کلر لگا رہی ہوتی ہیں تو یہ سب کی چیزیں کیا ہیں مطلب سمجھ سے باہر ہیں یہ ساری چیزیں بارحال تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پیس ملکات ہوگی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ